اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سردیوں کا ایک خاص طحفہ آلو گوبی چکن یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لیے پیاز کو سوتے کرنے کے لیے آئل میں رکھ دیا ہے لیسن ادر کا پیسٹ تیار ہے چند ادر ہری مرچیں لیے ہیں دو ٹماٹر لیے ہیں اور آل موسٹ سیون فیفٹی کے جی کے قریب ہماری پاس چکن ہے ون کے جی گوبی ہے اور ہاف کے جی ہم نے آلو لیے ہیں تو چلیے دوبارہ جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو یہاں پر جیسے ہی پیاز لائٹ پنگ کلر کے ہوں تو آپ اس میں لیسن اور ادر کا پیسٹ ڈال دیجئے اس کو اچھی طرح سے فرائی کیجئے ہری مرچیں اور چکن شامل کریں گے اصل میں اس ٹائم یہ جو ریسپی ہے وہ میری بھابی بنا رہی ہیں وہ آلو چکن اور گوبی بہت ہی مزے کی بناتی ہیں آج میں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ آپ بنائیے تو میں ویڈیو اس طرح سے شوٹ کروں گی چکن کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کیجئے یہ دیکھئے یہاں پہ اچھی طرح سے چکن جو ہے وہ اس پیسٹ کے اندر مکس ہو چکا ہوا ہے اور تقریباً 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 فرائی ہونے کے قریب ہے آپ اس ریسپی کو ضرور فولو کریں کیونکہ اس ریسپی سے واقعی واقعی ایک پنجابی سٹائل کا جو مطلب ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ شامل کر رہی ہیں یہ دھنیا پاوڈر اس کے بعد ایڈ کیا ہے یہاں پر زیرا یہ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں اور یہاں پر تھوڑے سے لیے ہیں انہوں نے چلی فلیکس اور یہ سب شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور جب میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایرما آ رہا تھا بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے جو میرے ہنگر کے وہ جو برڈز ہیں وہ بہت ہی زیادہ انہانس ہو رہے تھے جی تو اس میں ٹرماٹر سلائس کر کے ایڈ کریں گے اس ٹیج پر اچھے سے مکس کریں گے جی تو یہاں پر میں نے بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں اپنا نام شامل کر لیا ہے ایک دو چمچ تو میں نے بھی ہلا لیا ہے ہانڈی میں ٹماٹروں نے پانی چھوڑ دیا ہے ہلی پاوڈر ایڈ کریں گے لال میرچ پاوڈر کالی میرچ پاوڈر نمک اور پھر سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانی ڈرائے ہونے تک اس کو پکائیں گے اور اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو مسالہ جات ہیں وہ چکن میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اس کا کچھا پندور ہو جائیں گے جی تو گوبی اور آلو ہمارے کٹ کر تیار ہیں اب اس ٹیج پہ ہم آلو اور گوبی شامل کر دیں گے آلو اور گوبی کا جو سائز ہے کٹنگ کا وہ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ کاٹ دیجئے بعض لوگ آلو کو بہت بڑے بڑے یعنی آلو کے تین یا چار پیسز کرنا اور پھر ایڈ کرنا پسند کرتے ہیں اور بعض بہت چھوٹے چھوٹے اس کو پیسز میں کیوبز میں کٹ کے ایڈ کرنا پسند کرتے ہیں آپ کا اپنا چوائس ہے آپ جیسے آپ کرنا چاہیں آپ ویسے کٹ کر لیں اسی طرح گوبی کے سائز کا بھی حساب ہے کہ آپ بہت باری کٹنا چاہتے ہیں یا بہت بڑے بڑے پیسز اس کو رکھنا چاہتے ہیں یا ایک درمیانی سائز کے جس طرح کہ یہاں پر بھابی نے کیے ہیں آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائس ہیں اچھے طرح مکس کر کے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دوبارہ چک کرتے ہیں گوبی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی خوشبو اور زبردار قسم کا دھوہ اٹھ رہا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چیک کرتے ہیں پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے آلو اور گوبی گل چکے ہیں یہاں پر سپرنکل کریں گے تھوڑا سہارا دھنیا ہرے دھنیا کی تو اپنی ہی بات ہے اپنی ایک گریز ہے اور تھوڑا سہ سپرنکل کریں گے یہاں پر گرم مسالہ پاودر اور اچھے سے مکس کریں گے سبزیاں ہمیشہ جو اپنا جو اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ کرتی ہیں وہ موسم کے حساب سے ہی کرتی ہیں گرمیوں کی جو گوبی آ رہی تھی وہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں دے رہی تھی اب چونکہ تھوڑا موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو جو گرمیوں کی جو گوبی ہیں وہ آ چکی ہوئی ہے مارکیٹس میں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا تھا کیونکہ یہ موسم کے حساب سے ہے تو دیکھیں یہاں پر ڈیش آؤٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی لا جواب بہت ہی مزیدار بہت اچھے ایرومہ کے ساتھ بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ یہ ہماری آج کی ڈیش خاص سردیوں کی یہ بہت اچھی بنی تھی بہت مزیگی بنی تھی ہم نے تندور کی روٹیوں کے ساتھ اس کو بہت انجوائی کیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مزیگی تھی آپ بھی ٹرائے کیجئے ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ کو میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اللہ حافظ